اسلام علیکم میں ہوں رانے صف اللہ خان رس کے فوڈزن ٹریولز میں خوش آمدید میرے ویورز آج ہم کھانے والے ہیں ڈونٹس اور بنانے والے ہیں اسی کچن کے اندر اور ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی سپیشل گیس سے کروانے والا ہوں اور وہ اپنے انٹوڈکشن بھی دیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونٹس میں کس طریقے سے بناتا ہوں بچے بھی آ جائیں اور بڑے بھی آ جائیں بہت ہی مزیدار قسم کے بہت ایزی ریسیپی بننے والی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے گا آل کے بٹن پر کک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتے نہیں اسلام علیکم گائز میرا نام ہے عبرش مریم اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آر ایس کے فوڈز اینڈ ٹریولز مریم آج ہم کیا بنا رہے ہیں دونت چوکلیٹ دونت پسند ہیں آپ کو یاس کونسا فلیور پسند ہے آپ کو چوکلیٹ آج ہم چوکلیٹ ڈونت منا رہے ہیں یاس اس سے بہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے گا آل کے بٹن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تباہم تر ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو ویٹ ختم ہوتا ہے ڈونٹ بنانے کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں میری ویبرز ایک کپ کے قریب میں نے ملک لے لیے اس کو ہم نیم گرم کریں گے زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس سے ڈو تیار کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں 400 گرام کے قریب میدہ ہے شگر ہم نے لے لیے 5 سے 6 ٹیبل سپون ایس ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل سپون نمک ہمارے پاس 1 ٹی سپون ہے آئل ہم نے آدھی پیاری لے لیے تقریباً 3 ٹیبل سپون ہے ایک ہمیں انڈا چاہیے ہوگا ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈو میں مکس کریں گے بٹر چاہیے ہوگا ملک تو ہمارے پاس ہے ہی آلریڈی وینیلا ایسنس اگر آپ کے پاس ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ اور خوشبو ہو جائے گی ڈو کی اس کو ضرور استعمال کریں میری ویورز ایک بڑا سا بال لے لیں گے جس کے اندر ہم ڈو آسانی سے اپنی تیار کر سکے میدہ شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر اس کے علاوہ ہم اس کے اندر انڈا شامل کر دیں گے ایک ادر ایسٹ آئی ہے ہمارے پاس یہ بھی شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے اس کے اندر آئل آدھی پیالی کے قریب ہے شامل کر دیں گے ایسنس وینیلا ڈروپنگ کیجئے گا آف ٹی سپون یہ تمام ہم چیزیں اس میں مکس کریں گے ڈو تیار کریں گے چمچ کی ذریعے بھی کر سکتے ہیں بیٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ ہاتھوں سے اس کو گون سکتے ہیں بہت زیادہ تھک نہیں ہونے چاہیے یہ بہت ہی زیادہ تھن نہیں ہونے چاہیے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس طریقے سے ملک شامل کریں اور اس کو مکس کرتے جائیں تاکہ بہت اچھے طریقے سے سموٹ قسم کی ڈو ہماری تیار ہو جائے اس میں بٹر بھی شامل کریں گے دیکھیں ڈو ہماری تیار ہو چکے دوسرے سٹیج کی طرف جاتے ہیں جہاں ہم گلیزنگ کریں گے اس کی کوکو پاڈر میں نے لے لیا ہے دو سپون چوکلیٹ میرے پاس براؤن ہے آپ وائیڈ بھی لے سکتے ہیں سوس ہم نے تیار کرنا ہے اس کا شوگر ہے بہر پاس دو سے تین ٹیبل سپون بٹر ہم نے لے لیا ہے ان تمام چیزوں کو گلیزنگ کے لیے استعمال کریں گے بہت ہی شاندار طریقے سے انڈا ہم نے دودھ کے اندر پھینٹ لیا ہے وسک سے کر سکتے ہیں چمچ سے کر سکتے ہیں گارنیشنگ کے لیے ہمارے پاس بنتیز بھی ہیں سپرنکلز بھی ہیں تو میرے بھی برس اس طریقے سے ہم ایک سانچہ لے لیں گے اس میں سے ہم دو نکالیں گے اپنا جس طریقے سے میں نے نکالا ہے آپ کسی اور طریقے سے بھی لے سکتے ہیں سینٹر کا کرنے کے لیے ایک چھوٹا دھکن میں نے استعمال کیا ہے جس کو سینٹر کا ہول دے گا بہت ہی زبردست شیپ یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے شیپ جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹیشن ہوگی بہت ہی زبردست طریقے سے بنے گا تو آئل یہاں ہم لے لیتے ہیں گرم کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیونکہ ہم اس میں اپنا یہ ڈونٹ فرائے کریں گے یہ ایک ایک کر کے آپ اس کے اندر رکھتے چلے جائے جب آپ اس میں شامل کر چکے ہوں آئل کے اندر تو ہلکا سا ہیٹ میڈیم سے لوگ کی طرف لے کر جائیں تاکہ یہ جلے نہیں اور اندر تک اچھے طریقے سے یہ پک چکے ہوں کہیں سے آپ کو کچھا پن اس کے اندر فیل نہ ہو تو ہیٹ کا بہت زیادہ یہاں خیال رکھئے گا اس کو پلٹ کے دیکھتے ہیں دیکھیں کیا ہی خوبصورت رنگ اس کا آ رہا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے ایک الگی زبردست قسم کی خوشبو جو آ رہی ہے کیا ہی بات ہے تو میں ہیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں ہیٹ اتنی رکھئے گا بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈانٹ ہمارے کیا ہی زبردست کلر فل قسم کے ڈانٹ ہمارے فرائے ہو رہے نہ کوئی ببل اس کے اندر بن رہا ہے نہ کوئی شیپ آؤٹ ہو رہی ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے تو ہم دوسرے سٹیج کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں گلیزنگ اس کی کرنی ہے اس واس تیار کرنا ہے چوکلیٹ ہم نے ایڈ کر لی ہے کوکو پاورڈر ہم نے ایڈ کر لی ہے اچھا اس کو آپ جب پکانے لگیں گے تو ہیٹ کا یہاں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا تمام چیزیں جو میں نے آپ کو گلیزنگ کیلئے دکھائی تھی وہ سب اس میں شامل کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے میلٹ کریں گے شروع ہو جائے گا جمنا شروع ہو جائے گا وہ ٹیز بھی خراب ہو جائے گا اس طریقے سے مکس کرتے چلے جائیں گے ہم اور خلقی آنچ کے اوپر اس کو چوکلیٹ بھی اس کا میلٹ ہو گیا یہ دیکھیں کہ زبردست طریقے سے اس کا ساوس تیار ہو چکا ہے سب اس گلیزنگ کے لیے ہم اس طرح سے ڈپ کریں گے ڈانٹ کو اچھا اس میں ٹیکنیک یہ ہوگی کہ ایک دفعہ آپ ڈپ کریں گے تو ڈانٹ کو بریک دیں گے دو سیکنڈ کی پھر اس کے بعد دوبارہ سے ڈپ کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے فیلنگ بھی ہو جائے اچھے طریقے سے ساوس اس کے اوپر آ جائے اور بہت ہی شاندار لک تیار ہو جائے سپرنکلز اس پر ڈال لیں گے آپ کو جو بھی چیز پسند ہو آپ اسی طرح سے اس کی گارنشنگ کر سکتا ہے میرے پاس یہاں منٹیز بھی ہیں سپرنکلز دوسرے بھی ہیں اس سے میں اس کو گارنش کروں گا کیا ہی خوبصورت کلر آئیں گے کیا ہی خوبصورت اس کی شیپ تیار ہوئی ہے یہ بھی گارنشنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک بلکل پروفیشنل طریقے سے بلکل کمرشل طریقے سے بیکری ٹائپ کے بڑھوڑا تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کیا ہی زہوردہ اس فائنل اس کی لک آ چکے اور اب ہم چلتے ہیں مریم کے پاس اور ان کے لیتے ہیں ویوز بہت یمی ہیں میرے ویورز آج کا ویلوگ یہیں ختم ہوتا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ